کل ایک انٹویو سنا تھا میں نے پی سی چیف سجاد لون صاحب کا جس میں وہ کچھ ہسٹوریکل دلیلیں بتا رہے تھے ایٹی تھری کی ایٹی سیون کی اور کہہ رہے تھے کہ جب دو ہزار انیس میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی اور کچھ لوگوں کو انہوں نے پاورلیس اور ہیلپ لیس پایا تو ان کے دل کو ایک سکون ملا کیا یہ ایٹی تھری اور ایٹی سیون کے واقعہ جو ہیں یہ پی ای جی ڈی جوائننگ اور پی ای جی ڈی کوئٹنگ کے بیچ میں ہوئے تھے سجاد صاحب کیا آپ کو یہ تب یاد نہیں تھا جب آپ نے انیس کے بعد پی ای جی ڈی جوائن کی کیا آپ کو یہ سب باتیں تب یاد نہیں تھیں جب آپ ایک ہی پلاتفارم پہ ان سارے لیڈرز کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یہی ایک فورم ہے جہاں سے ہمیں تین سو ستر اور سٹیٹھوڈ واپس حاصل ہوگا اس کے بعد خدا جانتا ہے آپ نے کون سے تار ملا دیئے کن لوگوں کے ساتھ اور آپ نے ایک یوٹرن لے لیا کیا آپ کی تنظیم وہی تنظیم نہیں ہے جس کو وہی لوگ جوائن کرتے ہیں جن کے خلاف پہاڑوں جتنی چارج شیٹس فائلڈ ہیں کیا آپ وہی انسان نہیں ہیں جو بی جے پی کے کوٹا پہ منسٹر بنے تھے یہ صرف کچھ سال پہلے کی بات ہے زیادہ پرانی بات نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ انسی میں کوئی جیل نہیں گیا ہے کیا آپ کو ہسٹری کا کچھ معلوم نہیں ہے کیا آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب نے بائی سال جیل میں گزارے وہ اپنے گھر کے لیے تھوڑی جیل گئے تھے وہ عوام کے لیے جیل گئے تھے وہ اپنے حق ڈونڈ رہے تھے ڈگنیٹی کے لیے انٹیگریٹی کے لیے ڈیموکرٹک رائٹس کے لیے کیا آپ کو ہسٹری کا کچھ پتا نہیں ہے بہت افسوس ہوتا ہے یہ جان کر کہ آپ آج اپنے پولٹیکل آپچونیزم کے لیے اپنے والد صاحب کا بھی نام لے رہے ہیں کیا یہ باتیں آپ کو پرسوں تک یاد نہیں تھی میں ایک ہی بات کہہ سکتی ہوں کہ انسان سیاست میں یا کسی بھی اور فیلڈ میں کتنا ہی آگے بڑھ جائے لیکن اخلاق کا دامن ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور جس طرح یہ جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ آپ بول رہے ہیں کیا آپ نہیں جانتے ہیں اس ریاست کی جو عوام ہے وہ سب جانتی ہے ان کو سب پتا ہے نہ ہمارے اوپر ایجنسیوں کا ہاتھ ہے نہ ناغپور کا سہارا ہے اور نہ ہی بڑے بھائی کا آشروات ہے پھر بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ بڑھتے ہی رہیں گے ناشنل کانفرنس پچھلے 1931 سے کبھی نہ ختم ہوئی اور نہ ہی انشاءاللہ ختم ہوگی کیونکہ ہم سچائی کی سیاست کرتے ہیں موسیقی